ایک مرتبہ پھر خبروں میں میرا تو خیال دا پبلک ڈومین میں پہلے سے موجود تھی لیکن جو ان کی جانب سے جو بات کی گئی پاکستان فوج کو لائن رکھ کر سی آئی اے کی مدد کی گئی اسامہ بن لادن آپریشن میں پہلی بنیادی بات یہ اور دوسرا یہ کہ سی آئی اے افیشلز کو ویزے دیے جاتے رہے اور وہ ویزے وفاق کی حکومت یعنی وزیراعظم پاکستان اور صدر پاکستان کی مرضی سے دیے جاتے رہے یہ دوسرا ایڈمیشن تو نہیں کہوں گا سبمیشن سمجھیں اس کو یا ان کا لکھنا سمجھیں اس میں جس پر خرشید شاہ صاحب نے ان کو غدار کہا خاجہ عاصف صاحب فرماتے ہیں جو وزیر دفاع ہیں کہ اس کے لئے کمیٹی بنائی جائے گی اور حکانی صاحب نے اس پر کہا کہ اگر آپ یہ کھولیں گے تو پھر معاملہ بہت دور جائے گا ہمارے صاحب علی محمد خان صاحب موجود ہیں روف کلاسرہ صاحب موجود ہیں ہمارے صاحب کراچی سے مولا بخش چانڈیو صاحب بھی موجود ہیں میں روف صاحب سے شروع کرنگا روف صاحب یہ آپ کو میمو گیٹ سکینڈل بھی یاد ہوگا اس طرح کی چیزوں میاں صاحب وہ کالے سوٹ پہن گیا آج ہم نے بھی کالا سوٹ پہن لیا ویسے یہ ایشو دیکھ کے میاں صاحب یہ سکینڈل لے کر گئے تھے سپریم کورٹ میں اب آپ کو اس کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑی ریولیشنز آ گئی ہیں میں کاشف مجھے بھول کیا میں آپ کو نہیں تو پہنے تو پہلے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں پہلے ہمیں اپنے دونوں میرے بھائی ہیں دوست ہیں ان کی میں رائے جاننا چاہتا ہوں میں اس کے بعد اپنی رائے دینا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجارت دیں تو پہلے چانڈیو صاحب کیونکہ ڈائریکٹ افیکٹی ہے محمد علی صاحب کے بعد ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں سمجھ دوں لیکن ایسے لوگوں کا استعمال ہونا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جہاں تک انہوں نے بات کی ہے میں نے وہ تفصیل سے نہیں پڑا لیکن خرشید شاہ صاحب کا جو موقف ہے وہ ہمارا موقف ہے اس کے متعلق پہلے ہمارے افتخا ہمارے یوسرزا گیلانی صاحب کہہ چکے ہیں ان کا بیان بھی آ چکا ہے کہ ہم ان کو بلائے ہیں صدر صاحب نے بلائے ان کو تحقیقات کروا ہے بہت ساری باتیں ہم نے پہل کی ہیں لیکن اب نئے سرے سے بڑی سجدھجس کے ساتھ آئے کیا قوت ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے اس کے پیچھے میرے خیال میں یہ تحقیقات کے بعد ہی پتا چلے گا یا ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے موقف کے بعد ہی پتا چلے گا لیڈرشپ کا موقف جو اس وقت کی تھی اس کا موقف آ گیا نا سر گیلانی صاحب نے تو کہا کہ ان کا نام ای سی ایل پر تھا ان کو پاکستان سے باہر کس نے جانے دیا بنیادی جو یہ بھی تحقیقات کا یہ بھی تحقیقات انہیں چاہیے میں وہ بہن پڑا ہے گیلانی صاحب کا میں تفصیل سے نہیں بات کی میں نے کہا انہوں نے کہہ دیا ہے خرشید شاہ صاحب کا موقف آ چکا ہے یہ ظاہر ہے یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے لیکن گیلانی صاحب نے بڑی بازیں بات کر دیا تو اب تو تحقیقات اس پہ انہیں چاہیے اس کے آئے سی ایل میں نامتہ نکالا کس نے کس نے ان کو روانہ کیا وہ بھی تو دیکھیں مجھے دن یاد ہیں علی مقعق خان صاحب پہلے آپنے اپنے اپنے دنے لینے ایک نقشہ جو مجھے یاد ہے اس وقت کا وہ نقشہ یہ تھا کہ زرداری صاحب بہت بیمار تھی اب گیا تو وہ ائر ایر ایبولنس میں دبائی گئے تھے اور ایک خبر یہ آئی تھی کہ اکانی صاحب بھی اس ائر ایر ای ولنس میں زرداری صاحب کے ساتھ باہر گئے ہیں اس وقت کی خبر کم از کم یہی تھی لیکن اگر یہ ہے ایک پالیسی ہے ایک حکومت کی آپ کو لگتا ہے بہت غلط پالیسی ہے سی آئیے کے لوگوں کو ویزے دینا پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ وسلم مبارک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ انتظار تو ہم کریں گے کلاسرا صاحب کیا فرماتے ہیں انسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں اور ہم کی قدر بھی ہم سب کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے خلاف بھی لکھتے ہیں سب کے خلاف لکھتے ہیں لیکن چونکہ دلیل پہ بات کرتے ہیں تو اس میں وزن ہوتا ہے دیکھیں تین چار باتیں ہیں کاشف باہی صاحب پہلی بات یہ ہے میں کسی بھی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت جو ہے غدداروں کے ساتھ مل کے پوری ٹیم غددار ہو سوری کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نیوکلیو سٹیٹ ہے پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو نواز شریف صاحب کی حضر داری صاحب کسی کی بھی ہو حکانی صاحب لائن میں موجود ہے جیسے پہلے کے آپ اپینین دیں ہم سن لیتے ہیں کہ ان کا اس پر موقف کیا ہے حکانی صاحب السلام حکانی صاحب یہ میں بار بھائی اس میں کوئی نئی چیز شاید ایسی نہیں ہو لیکن میں گئے یہ انکشافات ہیں جو آپ نے کی ہیں بلکل بھی نہیں میں نے تو بھائی جو اگر آپ مضمون پڑھے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں نے نہیں پڑھا کیونکہ لوگ ہمارے ہاں بغیر پڑھے ہی بات کرتے ہیں سنی مسلمان ہیں سنی سنائی پہ گزارہ کرتے ہیں وہ مضمون جو اس میں بہت ساری لنکس ہیں کہ یہ خبر استرائی تھی یہ استرائی تھی ہے یہ مضمون ہے نہ کوئی عدالتی بیان ہے نہ کوئی انکشاف ہے نہ کوئی اطراف ہے نہ کوئی الزام ہے اصل میں فرصت بہت ہے لوگوں کے پاس شام کو کچھ اور ہوتا نہیں ہے آپ لوگوں کے شو دیکھ کے گزارہ کرتے ہیں تو اس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر خاکسار کا ذکر آجاتا ہے تو کیا بلی بات ہے سنر لیکن اس دفعہ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کا ذکر آجاتا ہے اس پہ غداری کے الزامات لگے یہ سیریسی ہے کہ میرا خیالہ ہمارے پاکستان میں بھی غدار ہے پاکستان ہمارا آسان تکامل ہے آپ کا خرشید شاہ صاحب اصولاً میں اگر معافی چاہتا ہوں خرشید شاہ صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دیا دیکھیں میرا خیالہ ایسے بیانات سے ہم سب کو گریز کرنا چاہیے یہ غداری کے لیبز ہیں یہ غدار ہے یہ فلانا ہے لیکن دی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں پرانا کاروبار ہے جنہوں نے پاکستان کی قراردات پیش کی تھی مولوی ایک فضل الحق وہ بجارے انیس سو اٹالیس میں مشرقی پاکستان کے وزیرالہ ہوتے ہوئے چلے گئے تھے کلکتہ وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ بنگاریوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان کو کوئی نہیں توسکتا ان کے اوپر غداری کا الزام لگ گیا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ختم کر دو تو یہ الفاظ کو توڑنا مروڑنا دیکھیں اگر آپ پڑھیں تو میں نے ہر چیز کی نیوز اگر آپ دیکھیں تو اس میں لنکس دی دی ہیں میں نے نہیں کہا کہ ہم نے ویزے دیے میں نے کہا امریکنوں نے ویزے لے لیے انہوں نے آنا تھا وہ کرنے کے لیے کہیں یہ نہیں کہا کہ جان بوچ کر ہم نے سی آئی اے کے ایجنٹوں کی تحیناتی کی میں نے کہا ہم پر الزام لگا کہ سی آئی اے کے ایجنٹوں کو ہم نے جان بوچ کرتا ہی متعین کیا حالانکہ ایسی بات نہیں تھی پھر میں نے واضح طور پہ کہا کہ پاکستان میں کسی کو خبر نہیں تھی اور امریکنوں نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا کہ اسامہ بن لازم کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اصل میں کائشو اگر آپ اجازت دیں جلدی سے یہ بات کروں کہ پرابلم کیا ہے تین کمزوریاں ہوئیں پہلی کمزوری یہ کہ اسامہ بن لازم پاکستان میں موجود تھا دوسری یہ کہ ہمارے جو سراغرسان ادارے ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کو بھانس پہ چڑھانے میں مصروف تھے تو اس لئے ان کے پاس ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ وہاں موجود ہے پھر ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اتنے سارے امریکن نے اس کو دون رہے ہیں حالانکہ پاکستان دیکھیں ہمیں اتنا بڑا ملک ہیں دو چار ازار اگر آ بھی جائیں غیر ملکی ایجنٹ کسی کی غلطی سے آ جائیں تو ان کا پتہ لگانا ہماری ایجنسیوں کے لئے مشکل نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ایجنسیاں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنوانے میں مصروف ہوں اس کو مضبوط بنوانے میں مصروف ہوں تو وہ پھر اس کا سراغ نہیں لگا پاتی پھر یہ ہوا کہ امریکنوں نے اس کو ڈونڈ نکالا اور ہمیں بتائے بغیر اس کے خلاف ایکشن کر دیا اب یہ ساری باتیں ایسی ہو گئیں جس سے ہمیں بہت ساری ایمبیرسمنٹ ہو گئی اب اس ایمبیرسمنٹ کی وجہ سے ہم نے ایک کہانی بنائی اپنے آن کہ ہمارا جو سفیر تھا وہ غزار تھا تو اس نے جانبوچ کے یہ سب کرا دیا ایسی بات نہیں ہے امریکن مجھ سے اور آپ سے اور ہماری انتظامیہ سے کہیں زیادہ طاقت ہو رہے ہیں میں اگر اکیلا بیٹھ کے ویزے لگانے پہ ہی لگا رہتا تو پھر نہ سپارت کیا کرتا ویزے سفیر نہیں لگاتا نظام کے تحت ہوتے ہیں یہ بات شہزاد چوجی صاحب جو فوجی آدمی ہیں اور پھر بھی سفیر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کل تینی کے اوپر یہ تو پانی میں مدانی ہو رہی ہے کاشف اور میں تو اس پہ بس یہاں بیٹھا مسکرہ رہا ہوں سر لیکن جو آپ نے یہ بات اپنے آرٹیکل ملکھی یو ایس سپیشل آپریشنز انتظامیہ جو حکومت ہے اس نے اس کو پروف کیا تھا اس کے ایکشن کے بارے میں تو میں نے کچھ نہیں کہا اس کے ایکشن کے بارے میں نے کاشف سیکنڈلی جاسور جو ہیں کاشف وہ اعلان کر کے تھوڑی آتے ہیں لوگ جو آئے وہ جو آئے جنہوں نے چھپ کے کام کیا ہوگا انہوں نے تو چھپ کے کام کیا ہوگا ان کا فرات تو وزیراعظم نے صدر نے میں نے یا کاشف نے نہیں لگانا تھا وہ تو انٹلیزنٹ ایجنسیوں نے لگانا ہوتا ہے یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں انیس سو چون سے سی آئے کے کچھ لوگ افیشل ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا ایمبیسی میں ہوتے ہیں متعین ہوتے ہیں ہماری آئی ایس آئی کو بتا کے آتے ہیں ان کے ویزے آئی ایس آئی کا جو یہاں آدمی ہوتا ہے ذمہ دار ہماری ایمبیسی کے اندر ہماری ایمبیسی میں بھی آئی ایس آئی کا آدمی ہوتا ہے وہ ان کے ویزے جاری کرتا ہے سفیرنی جاری کرتا ہے اب یہ ساری حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اس مذہب کے جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں آسمانی صحیح سے ہوتے ہیں ان کی تفسیر میری سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگ ساری عمر لگا دیتے ہیں تفسیر کرنا مضمون تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتا ہے چودہ سا لفظ کا مضمون ہے ایک آدمی کا لکھاوا ہے اس کی اتنی تفسیریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ ساری وہ ہے جو پبلک ڈومین کے اندر بلکل ٹھیک ہے سب میں لیکن اب ذرا تھوڑے سے سٹیٹمنٹس پہ آ جانا گلانی صاحب نے کہا آپ کا نام ای سی ایل پر تھا کس نے آپ کو باہر جانے دیا اب یہ کس نے جانے دیا تھا آپ کو باہر یہ کوئی بتا سکتے ہیں آپ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اجازت دی تھی کہ میں پاکستان سے باہر جاؤں اور ویسے لی سپریم کورٹ میں جو مجھے روکا تھا وہ بھی غیر قانونی تھا بین الاقوامی قانون کی نگاہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیشن آف جورس میں اس کی مضمت کی تھی آپ کو پتا ہے کہ چوزرین فتخار صاحب میلا لگا کے رکھتے تھے تو اسی لیے میرے خلاف کوئی کاروائی آج تک نہیں ہوئی انہوں نے حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے چیز جسٹس پہ وہ اپنے بنایا ہوئے کمیشن کی ریپورٹ کی بنیاد دوپر میرے خلاف کوئی آرڈر جاری کر سکتے سے نہیں جاری کیا نا انہوں نے کیونکہ تحانی صرف تھی یہ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں میڈیا نوائز ہر تھوڑے دن بعد کسی جس میں میڈیا نوائز ہوتا ہے کوئیٹا کمیشن ایک بنا تھا اس کی ریپورٹ آئی اس میں چوزرین صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا چوزرین صاحب نے ہری جنڈی دکھا دی گیا کیا ہوتا ہے ان ریپورٹوں میں تو یہ وہ دو چار دن کا شورت کا ختم اگر حکانی صاحب آپ اجازہ دیں لیٹس کے تھوڑا سا اخباری سٹوری سے ہٹ کے آپ کی اپنی پارٹی کی سٹوری پر آتے ہیں نا جی آپ کی پارٹی شہری ریمان صاحبہ جو صفیر رہی ہے امریکہ میں نے کہا امریکی دباؤ میں یہ آرٹیکلز آپ لکھ رہے ہیں is that true کیا آپ کے پر امریکی دباؤ ہوگی آپ یہ سارا کچھ لکھیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی امریکہ کو نہیں جانتا میرا خیال ہے جو یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے کسی اخبار میں کسی ایک فرد پر دباؤ ڈال کے مضمون لکھوا لیا جائے دوسری بات ہے کہ وہ بھی بیچارے میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مضمون پڑھے بغیر ہی جو ٹی وی میں خبریں آنی شروع ہوئیں کوئی اللہ حسین صاحب نے کہہ دیا دیکھو جی حسین اکانی نے یہ کہا ہے تو ایک دم سے پہلے گھبرا گئے کہ شاید کئی ہم پر ایک نیا الزام آنے والا ہے فوراں جواب دینا شروع کر دو اور جواب کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ صدقے کے بکرے دینا جو ہے اس کی ایک روایت موجود ہے ہمارے ہاتھ ہونے کا ایک صدقے کا بکرا جو پہلے سے موجود ہے اللہ کے فضل سے پہلے بھی ایک آت بار اس سے چھوڑی پھیری جا چکی ہے ایک بار اور پھیردے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہم نے ان کے ساتھ مل کر جمہوریت کی جد و جہد کی بڑے طریقہ سے کی شہید محترمہ بنظیر گھٹو نے اپنے کتاب میں لکھا کہ حسینہ کانی نے کس طرح وفاداری کے ساتھ میرا ساتھ دیا الحمدللہ وہ سب اپنی جگہ ہے اب میں ویسے بھی پاکستان کی جیٹو ڈے پولیٹکس میں نہیں ہوں اگر کوئی مجھ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر کے اپنے پولیٹکل اوبجیکٹس کو بڑھا سکتا ہے اپنے لئے مشکلات دور کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے مجھے کوئی اس پر پریشانی نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہے اور آپ کا میں واشنگٹن میں منتظر ہوں کہ کسی دن آپ آئیں اس دفعہ کے بعد آپ آج تک نہیں آئے دو ہزار نو کے بعد تو آپ یہاں آئیں بیٹھیں گپ شپ کریں تفصیل سے بعد تو دنیا بہت وسیع ہے اس میں بہت سارے ایشوز ہیں حسین اکانی کا ملکون پھر پیپرز بائیلے یہ بہت چھوٹی چھوٹی بات ہیں آخر میں سر یہ بتائیے گلانی صاحب نے یہ بھی کہا ڈی جی آئیس آئی آرمی چیف کے سامنے آپ کو کیا گیا اور انہوں نے آپ سے سارے سوال کیا سوال جواب ہوئے تھے آپ سے اندر خانہ کیا ہوا تھا یہ 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 تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ پہلی بار کہہ رہے ہیں کیونکہ میں ان کے آئے اتنے ارتے پہر رہا ہے ایک سوال بھی نہیں کہا صرف یہ پوچھا کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں یہ منصور اجاز کے اعظامات پر میں نے کہا جی چھوٹے اعظامات ہیں بعد میں یہی نکلے گا انہوں اچھا ٹھیک ہے پھر آپ ان کو سو کریں گے میں نے کہا جی اگر آپ اجازت دیں گے اور اگر آپ لوگوں کو یہ لگا کہ برطانی عدالت کے اندر پاکستان کا سارا چٹا کھٹا کھل جائے تو سو کر دیں گے تو اس پہ ہستا ہوا میں وہاں سے اڑ گیا اور ایک میں نے ان کو لطیفہ بھی سنایا جو استابل نہیں ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر سنایا ہے اس پہ ٹی وی کے سنایا جا سکے کہ جناب میں ویسی استیفہ جیب میں ڈال کے میں لے کے گیا تھا واشنگٹن سے میں وہاں واپس آیا ہی نہ ہوتا سر لیکن آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو بریسلیز لکھی گئی تھی اس میں پہلے کہا گیا کہ آپ نے استیفہ دیا لیکن اس کو چینج کرا کے کہا گیا کہ استیفہ آپ سے لیا گیا ہے آپ کو ای 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 ہوپی رمیمہ دا ہے دیکھیں جی یہ تو یہ تو دیکھیں جی اگر آپ معلوم کریں نجم سیٹی صاحب کا ٹی وی شو ہے جو جس دن میں نے استیفہ دیا اس سے چھے دن پہلے کا کیونکہ نجم سیٹی صاحب کو اس کی کاپی مل چکی تھی استیفہ کی جو میں نے یہاں سے پہلے بھیج دیا تھا یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے لیکن اب یہ پرانی باتیں ایک سفیر اس کا استیفہ یہ دنیا میں کہیں خبریں نہیں ہوتی یہ تو بیکار کی بات ہے کہ اس کو اس نہ الجا جائے یہ دیفنسیو ہو گئے ہیں ہمارے دوست میں گیرانی صاحب کا بہت اعترام کرتا ہوں انہوں نے جو میری مزبانی کی میں اس کے اوپر ان کا ہمیشہ ممنون رہوں گا میں ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی قربانی دی پاکستان میں جمہوریت کے لیے پھر پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اب پیپلز پارٹی کی اس وقت کی جو سیاست ہے اس کا محصہ نہیں ہوں آخر میں آئیں گے اگر تحقیقات ہوئی پاکستان تحقیقات کا سامنا کرنے بات یہ ہے کہ کونسی ایسی ہو رہی ہے کہ جس کے لیے مجھے وہاں آنے کی ضرورت ہے مطلب یہ کہ کوئی میرے فنگر پرنٹ تو نہیں لینے انہیں آج کل تو وہ بھی الیکٹرونکلی چلے جاتے ہیں جہاں پہ سلمان تاثیر کو اس کا باڈی گارڈ مار دے جہاں پہ شہید مطرمہ بے نظیر بھٹو اپنی پوری سیکیورٹی کے ساتھ جو ہیں وہ محفوظ نہ ہو وہاں بچارہ حسین حکانی جس کا جی چاہتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا اردو میں کہ غریب کی جورو سب کی بھابی تو وہ ایک غریب بچارہ کراچی کا مہاجر لڑکا کہیں سے غربت سے اٹھ کے یہاں تک پہنچ گیا وہ آئے گا وہاں نہ اس کے پاس چار گارڈ ہوں گے نہ کچھ ہوں گے اس کا کام کوئی بھی تمام کر دے گا ایسی کونسی تحقیقوں نہیں میرے پاس آ جائیں لیکن مجھے بتائیں کیا اگر کیامرا پہ لینا پڑے تو کیا آپ اس پہ آنے کو تیار منصور اجاز کا بیان لینے کے لیے اگر سپریم کورٹ الیکٹرونک ذریعے سے اجازت دے سکتی ہے تو مجھے بھی دے دیں اچھا اور اگر ان کیامرا کرنا ہے تو یہاں آدمی آ جائیں کوئی جج صاحب میں ان کے سامنے جو یا الیکٹرونک کر لیں یا آپ کے پاس آ جائیں آپ پاکستان نہیں آ سکتی جو سپریم کورٹ کے جو سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں جو زمانے میں آئے کورٹ کے جج تھے جن کے پاس جن کو امریکہ آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس ایسی نیشنالٹی موجود ہے آج ہیں وہ بیٹھ کے سارا ریکارڈ دیکھ لیں اپڈ آباد کمیشن کو سارا کوئی دکھا دیا تھا لیکن دیکھیں میرے ریکارڈ دکھانے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے آج تک لیاقت علی خان کے قتل کی رپورٹ نہیں آئی آج تک مشرقی پاکستان کے سکوت کے اوپر کچھ رپورٹ جو تھی وہ حمود الرحمان کمیشن کی دلی میں لیک ہوئی پاکستان میں نہیں آئی اپڈ آباد کمیشن بنایا پیپلز پارٹی کے دور میں بنا نہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ پبلک کیا گیا نہ مسلمی وہ ایک چیز کی باٹم میں اس لئے نہیں جانا چاہتا کہ ہر چیز کے اندر ہر ایک کچھ چھوٹی باتوں کے فکراتی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور اس پورے انویسٹیگیشن میں میری کو غلطی نکل آئی جیسے میمو گیٹ میں میں کہتا تھا میری غلطی یہ تھی کہ میں نے منصور اجاز کی ٹیکس میسجز کا جواب دے دیا بس یہ غلطی تھی اور کوئی جرم نہیں تھا میرا لیکن اگر میری غلطی ہو میں تو مان لوں گا لیکن ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی درہ رہتا ہے کہ میری غلطی سے پھر کوئی اور کچھ اور نکال لے گا ملکل تھی یہ جو غدار سازی کا کارخانہ ہے نا کاشف دیکھیں آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے میڈیا کے سارے دوستوں کو جمع کر کے یہ غدار خانہ پاکستان میں دو فیکٹرییاں برابر برابر ہیں ایک غدار سازی کا کارخانہ ہے ایک اس سے ذرا سا آگے چل کے ایک ڈرائی کلیننگ فیکٹری واجب القتل ہونے کا بھی یہ کارخانہ ہے اس کو بھی باندھ ہونا چاہیے یہ جو مذہبی وہ واجب القتل ہونے کا کارخانہ اور غدار سازی کے کارخانے ایک ہی بیلڈنگ میں ہیں اور اس سے تھوڑا آگے چل کے ایک ڈرائی کلیننگ فیکٹری ہے اس کے اندر جو داخل ہو جائے کچھ تابداری کر لے کچھ چار مولویوں کی بات مان لے چار کچھ اور لوگوں کی بات مان لے جن کا آپ کو پتہ ہے اور جن کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا بس اس کے بعد اس کی ساری سفائی ہو جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا ایک زبانے میں اینکی ایم کے اوپر بہت غداری کا ازام لگتا تھا پھر وہ کئی سال تک اکتہار کا حصہ بھی رہے پھر اس کے بعد ان کو پھر غدار بنا دی یا آئے 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 ایک خیل رہے انفورشنٹلی ہماری یہ ہسٹری بہت شکریہ ہے حسین اکانی صاحب روح صاحب آپ اس پر اپینین کیا آپ نے ہو حسین اکانی صاحب کو بھی سن لیا انہیں کہا کوئی نئی بات نہیں کی میں توقع کر رہا تھا کہ حسین اکانی صاحب تھوڑا سا بورڈ سٹانس لیں گے مجھے میوسی ہوئی ہے ان کی باتیں سن کے کہ یک دم وہ کہہ رہے ہیں آلٹی کل سمجھا نہیں گیا انگریزی صرف میرے گا حسین اکانی صاحب کو آتی ہے باقی تو جہل رہتے ہیں جہاں پہ انہوں نے کراچی کارڈ کھیلنا تھا مہاجر کارڈ کھیلنا تھا بیچارہ غریب کراچی کا ایک لڑکا ہے حالانکہ میری بڑی میں بہت سارے چیزوں میں آج اور گفت کو کرنا چاہ رہا تھا اس پہ لیکن حسین اکانی کی گفت کو سن کے مجھے شدید میوسی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر ایک بات کہہ بھی دی ہے یہ کون سی نئی بات ہے جو آپ نے بھی کی آپ کو یاد ہے یوسرک گلانی نے یا تقریر کی کہ قوم اسمبلی میں نہیں نہیں انہوں نے کہا تھا ہم نے آپ سے کہا اور آپ کے دی جی ای ای ایس ای جنرل پاشا ان کمپنی تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ سے کہا یہ قوم اسمبلی کی تقریر ہے میں نکلا دیتا ہوں آپ کو اس کا کیوں سامل آ دیں آپ پہ آیا کیسے آیا کیسے آپ ہمارے خلاف کیس بنا کے لے آئے ہیں کہ یہ بتائیں سی ای ای کا لوگوں کو ویزے کس نے دیئے یہ کوئی آج کی نئی بات ہے جیسے ہسین اکانسا مکر گئے ہیں تھوڑا سا کریکٹر دکھے ہیں مکرے نہیں ہیں انہیں کہا کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کیا میں نے اگر میں کہہ رہا ہوں اگر میں کہہ رہا ہوں ایک نے غدار کہ دیا دوسرے نے کہا کہ اس کو جانے کس نے دیا ای ٹھنگ دیکھ پراببی میرا اسیسمنٹ یہ ہے چلے آپ انٹرپٹیشن ان کے بحاف پہ دیتے رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ جائے آپ کا شعال ہے کہ انٹرپٹیشن ٹھیک ہوگی میرا اس کے تھوڑا سا دیفرنٹ ایک ہے ایک تو مجھے ان پولٹیکل پارٹیز پہ ترس بھی آتا ہے جس سے چاہتا تک پہلے میں سن لوں کہ میرا دوست کیا کہتے ہیں کہ جب انہیں قربانی کے بکرے چاہیے ہوتے ہیں یہ ان کو آگے کر کے زیبہ کر کے اپنی سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں پی ایمل نواز نے کیا کہ میں پی بس پارٹی پہ آتا ہوں انہوں نے وہاں پہ حسین اکانی پہ انہوں نے بالکل اگدم اب بغیر سوچے سمجھے انہوں نے گولہ باری شروع کر دیا حسین اکانی پہ ایک اور سائیڈ ہے کہ نواز شریف کو ضرورت پڑی اس وقت انہوں نے جنرل جو آپ کے عباسی صاحب سے زیروع اسلامت میں رکھا لے اب ان کے خلاف انہوں نے گفتگو کرانی تھی اور لینک کرنا تھا انہوں نے یہاں تحریک انصاف کو اس کے ساتھ آئی ایس آئی کے ساتھ انہوں نے مشاہد اللہ خان صاحب کو آگے کر دیا کہ اب بی بی سی کو انٹرویو دیں انہوں نے دیا جو ہی انٹرویو دیا میاں صاحب بڑے اچھے بن گئے گھڑ کاب بن گئے کہ دیکھیں یہ بدنامی ہوگی ہے فوج کی ہوگی کہ انہوں نے کہا مشاہد اللہ خان صاحب وہ بیچارہ وہاں نیپال میں تھا اسطیفہ دو ان کو دینا پڑے کے کیا کرتے ہیں ان کو استعمال کر کے سائیڈ پر کرتے ہیں اونرشیپ نہیں لی جو میاں صاحب کو لینی چاہیے تھی لائکہ ایک انریبل مین ابھی انہوں نے ریسنٹلی کیا کیا یہ ڈان لیس کا معاملہ آیا بھی آپ نے خبر لگوا ہے یہ آپ کو پتہ ہے آپ میٹنگ میں تھے آپ کے نالج کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہوئی ہیں آپ نے قربانی کا بقرہ کس کو بنایا آپ نے پرویدرشید کو بنا دیا آپ انریبل آدمی تھی اپنے اوپر لیتے یہ بلیٹ آپ کو سینے پہ لینی پڑتی اگر آپ ہیڈ کر رہے ہیں سربراہ ہیں وہ بھی مکرک ہے اور بچارہ اس کے بعد ان کی ہم نے آکے ایسی تیسی کی سیم میں ذرا پیپلز پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں اور خرشید شاہ کا بیان جو ویری مطلب میں کہوں گا انتے افسوس نہ کہے یہ کس کو پتہ نہیں تھا انہوں نے پڑھی ہیں بینظیر بھٹو کے کتاب انہوں نے پڑھی ہیں جیسے ابھی حسین حکانی کہہ رہا تھا اس کو چھوڑ دیں جو کنڈولیزہ رئیس نے کتاب لکھی کہ کیسے انہوں نے یہاں پہ بینظیر بھٹو کے اور بوش اٹمسٹریشن سے ڈیلز کروئی تھیں حسین حکانی کا کیا رول تھا حسین حکانی کا تو پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ہیں کے لئے شکر گزار رہنا چاہیے کہ اقتدار میں لانے والا امریکان جو آپ کو وہاں پہ اپنے وائٹ ہاؤس میں چہے پہ آپ کو بلانے کے لئے تیار نہیں تھے اسی حسین حکانی کی کوشش سنسے جو ساری کے ڈاکومنٹے تھے گفٹی سیکٹریس اوپر ملنے کو کوئی تیار نہیں تھا کوئی تیار نہیں تھا کوئی تیار نہیں تھا حسین حکانی اچھا تھا یا برا تھا اس نے پیپلز پارٹی کو ریوائیف کیا امریکانز کو وہ ان کے قریب لے کے گیا کہ حسین حکانی نے کہا یہ پیپلز پارٹی ہے یہ زرداری ہے یہ بے رجل بھٹو ہے یہ ڈیلیبر کر سکتے ہیں جنہاں مشرف نہیں کر سکتے ہیں اس کو لے کے ہیں اس کو بغیر سوچے سمجھے کہ آپ کی پارٹی کے لیٹرشیپ کے ساتھ اس کا کیا رول رہا ہے وہ کتنی انٹریگز میں سکینز میں آپ کو پاور بروکریج میں کتنا بڑا ایمپورٹنٹ آدمی ہے خرشیر شاہ صاحب آج کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا جناب جیتاں گدار ہیں بھئی گدار تھے اگر تو پھر گلانی صاحب نے جو الفاظ کہے تھے قوم اسمبلی میں اس میں تقریر کی ہوئی ہے کہ جناب کہ ہم نے تو کہا کہ حسین بھی لادن کہاں سے آیا آپ نے ہمارے اوپر کیس بنا دیا کہ آپ نے ویزے کیوں دیا یہ کونسی نہیں بات تھی کوئی تھوڑا سا جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی حسین حکانی کے ساتھ وہی کام کیا جو میاں صاحب کر رہے تھے کہ پہلے قربانی دیا تھی اب حسین حکانی اگین ہی اس بکم بیڈ نیم انڈ پاکستان تو پیپلز بالٹی نے کہا جناب کہ وہی کام کرو جو نواز شریف صاحب نے مشاہد اللہ خان صاحب اور انہوں نے وہاں پہ آکے اس کے ساتھ کیا تھا پروید رشید کے ساتھ یہ ایک بیڈ پریسیڈنٹ ہے اور لسلی میں کہہ دوں مجھے سیاست دانوں پر ترس کیوں آتا ہے جو بات حسین حکانی نے بھی اپنی باتوں میں کیے تین چر باتیں جتنے بڑے بڑے بلنڈرز پاکستانی اسٹیبلشیم مارے پاکستانی فوج مارے سارے سیاست دان راج کر کے جاتے ہیں بچانے کے لیے نہیں نہیں ہمارے انسٹوشنز ہیں ہمارے بلکل ٹھیک کرتے ہیں جب یہ فس جائیں اب آپ کو بھی پتہ ہے وہ پیچھے سے کیسے آپ ان کے دیفینس اینلیسٹ کو سنیں ان کی کوشش ہوتے ہیں کہ سیاست دانوں کو جتنی گولیاں بم مارے جا سکتے ہیں میڈیا بھی مارے آپ بھی مارے ہم بھی مارے اور ان کے دیفینس اینلیسٹ یہ مجھے بتائیں اہت آباد ہوا آپ کا اہت آباد بھی کسی کا ہیڈ رول ہوا آپ کا ڈی جی آئی ایس ہی جو تھا کوئری رپورٹ نہیں باہر کا پبلک کی جاتی ہے آپ ہیڈ رول کر رہے کے باتے ہیں اور جی پولیٹیشنز نے تبارب کیے ہیں یہ اس کے برابر کے گناہ کے ذیمہ دار ہیں کہ آپ جب وہاں گلٹی لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف آپ جا کے سزائیں نہیں دیتے تو پھر آپ اپنی لئے بھی موقع تلاش کر لیتے کہ اب ہم پھاس گیا ہمیں کچھ نہ کہے آپ نے آپ کو یادوں کو فال آف ڈھاکہ کے ریپورٹ جو ہے جس میں بہت ساری ملٹری کے آپ کے بلنڈر سے آگے بھٹو صاحب نے کور کی کہ ڈی مورولیز ہو جائے گا آپ کی کارگل پہ نواز شریف صاحب آپ کو یادوں کو تھکتے نہیں تھے لندن میں کہتے ہوئے مجھے آنے دیں کمیشن بنو گا اور میں سب کو ٹانگ دوں گا اور جس نے ان کو ٹانگا تھا جنرل وہ آپ کا محمود جو ہے فیصلہ بات پھر رہے اس کو تو میاں صاحب نہیں ٹانگتے انہا کمیشن بنے آپ کا سارے سو پولیٹیشن جو ہیں ہمارے جب فوج کی طرف سے کوئی بلنڈرز آتے ہیں یہ ان کو کور کرتے ہیں جب یہ خود پھاس جائیں تو وہ بڑے وہاں پہ خوش ہوتے ہیں اور وہ بڑے سارے کرتے ہیں اور حسین حکانی صاحب جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے میرا خیال ہے تھوڑا سا بیٹھ کے ریوے اپنے چیزوں کو اس کو ایویلیویٹ کرے اتنی بڑی نیچیک ریاکشن آپ نے آپ کو مسئلے سے نکالنے کی کوشش کریں یہ ارپی نے آئے آئے گیرے بیٹھ کے بڑی 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 اس کی بات کی ہے اسی میں میرا خیال دا ہے کہ جو قدار کہا گا میرے مت ہون لے کسی ہوتے متے جائے they know that he's sitting in امریکا اس کو جانے دو ہم اپنے پلو صاحب کے میری تو خواہش تھی کہ پاکستان کے انبیسڈر رہے ہیں اور بڑے سنگین الزامات انہیں لگائے اس زمانے میں بھی یہ جو ریولیشنز ہیں یہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈائلیٹ کر رہی محمولی باتیں نہیں ہیں ایک sitting government پہ ایک طرح سے الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان دشمن CIA کو facilitate کی یہی ہے نا جسٹ کیا ہے اس ساری بات کے یہی جسٹ ہے نا اس نے یہ نہیں کہا میں نے کیا اس نے کہا نہیں مجھے request آئی میں لے کر حکومت کے پاس حکومت نے الزام کی پر لگ رہا ہے الزام پاکستانی اس سو کی government پہ لگ رہا ہے نا اب یہ بھاگ گئے ادھر تھوڑے وہ سوال جوب ہم کر لیتے ایک تو شکریہ آپ نے پوچھ لیا جو میرا سوال تھا کہ اگر ہم investigation ہوگی ہماری ایجنسی تو آئیں گے وہ نہیں آتا وہ اس کو موت کٹھا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ elektronically کر لیں بدا بھیجنے اسرائیل علیہ السلام صرف پاکستان من کا ٹھیک ہے وہ امریکانی جاتے ہیں اسرائیل علیہ السلام موت ہر جگہ آتی ہے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے علیہ السلام نے فرماتے ہیں موت ذنگی حفاظ کرتی ہے تین چار باتیں بڑی important پہلی یہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے یہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا لیکن کیا پاکستانی سب continent ہماری نصیب میں میر جعفر میر صادق ہیں بٹی آپ نے بھی ایک لیر دیکھیں یہ بہت سنگین الزام ہے پاکستانی حکومت پہ اس وقت کی کہ انہوں نے سنگین میر جعفر میر صادق سن لینا میری بات کہ یار ادھر ایک بندہ بیٹھا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں میں امریکہ میں سفیر ہوں وہ مجھے کہتے ہیں یار میری بات سنیں میں اگر سفیر ہوں امریکہ میں امریکہ والے مجھے کہتے ہیں یہ ہمارے سیئے کے ایجنٹ ہیں جناب ان کو امریکہ سے اپنا پاکستان سے اجازت دلوات ان کو ادھر بیجنا ہے انہوں نے شجرکاری کرنی ہے سی آئی اے والے ادھر شجرکاری کرنے آئے تھے دیکھیں بڑا سیریس آپ کو طریقہ کار ملون ہو اس کا سیریس ایلزام ہے دیفینس ایت آشی وہ اسی کہتا بھائی دیفینس ایت آشی وہ بیٹھا ہوتا وہاں پہ جس نے ویزے کلیئر کرنے ہوتے کیا ہوگی اس میں اس میں زرداری صاحب کو اعتماد میں لینا چاہیے قوم کو کیونکہ ان پہ الزام ڈریکٹلی ان پہ آئے گا کیونکہ زرداری صاحب آپ نے کہا ہے انسٹیگیٹ ہونا چاہیے اسکول ہونا چاہیے اور یہ جو صاحب ادھر بیٹھے ہیں کہنے والی یہ بھی کہتے ہیں کہ نئی ٹرامپ انتظامیہ کیلئے یہ سپینر پھینکا ہے پرابلی ہی وانٹ سمٹین آؤٹ اف دن ان کو ایک بات ہوتی ہے کہ ان کو کوئی جاپ چاہیے کیا یہ کوئی جاپ اپنے اپنے کریٹ کریں کیونکہ الزامات اگر پرانے ہیں تو اس وقت ان کو دوبارہ کیوں دو رہایا گیا اس ٹائم پہ جب ٹرامپ والے جو ہیں وہ اپنا چارج لے رہے ہیں اور دوبارہ میں یہ بات کرتا ہوں پوری حکومت کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ آپ کا اوپر ٹاپ کے ایک دو بندے یہ پالیسیز بناتے ہیں زرداری صاحب کو پارلیمانی کمیٹی آپ کا خیال ہے یہی راستہ ہے میں میں یہ گزارش کروں یہ حمود الرحمان کمیشن کا بڑا چرچہ تھا اور ساری پی اے نے کھڑی ہو گئی بٹو صاحب کے خلاف مجرم ہے وہ مجرم ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے پھر ہماری حکومت ختم ہوئی پی اے نے کی حکومت آئی تو حمود الرحمان رپورٹ کیوں نہیں باہر لکھ لی اگر بھٹو کو اس نے مجرم قرار دیا تھا تو ان کے لیے تو آسان تھا رپورٹ لے آتے کل وزیر عظم ہمارے اس دمانے کے گلالی صاحب لکھا ہے اے بٹر آباد کمیشن کی رپورٹ لکھا لیں آپ کو روک کون رہا ہے آپ لکھا لیں رپورٹ جو مجرم میں اکتے آ جائے ابھی علی بولتا رہے گا آپ کا صاحب وزیر عظم صاحب کیوں سب کچھ حسین اکانی کے ساتھ ڈال رہے ہیں یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے ہیں میں اس کو چھوڑتا ہوں میں کہتا ہوں رپورٹ لکھا علی نے جو جس قسم کی باتیں کیا زرداری صاحب کے لیے آپ رپورٹ ظاہر کریں اور حکالی صاحب کی صلاحیتوں سے کسی کو انکار نہیں ہے میں میرے بھائی کلاسرہ صاحب کی بات پہلے محسوس کر رہا تھا انہوں نے پہلے کہہ دی یہ جملہ اس وقت کیا تھا کہ کراچی کا غریب محاجر یہ کس کو میسیج ہے اس جملے کی کیا معنی مطلب ہوتا ہے کیا چاہتے ہیں وہ اس جملے سے وہ بڑے ذہین ہے دانہ آدمی ہے ایسے تو ان کا بولا نہیں ہے ہماری آسان بات ہے اے بٹ آباد کمیشن رپورٹ ظاہر کر دے جو مجرے میں وہ ظاہر ہو کر رہ جائیں گے آپ اگر کمیشن آپ کے اختیار میں کمیشن نہیں ظاہر کریں تو کسی اور پہ باتیں بلانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو لیکن دیکھیں حکومت کمیشن بنانے کی بات کی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بی بی اسلام جی والیکم سلام یہ آپ کی ایک قرارداد میرے سامنے ہے جی ایوان حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہے کہ پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیوٹ تعلیمی داروں میں طالبات کو ہجاب پہننے کا پابند کیا جائے اور ہجاب پہننے والی بچیوں کو اضافی نمبر دیے جائیں یہ پارٹی پوزیشن ہے آپ کی اپنی رائے کیا ہے یہ بہت شکریہ آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں میں سمجھ رہی ہوں کہ بہت ہی یہ ایمپورٹنٹ تھا اس وقت مجھے کہ میں آپ کے شو پر آ کر اس کو کلیئر کروں ایکچلی ہوا یہ کہ جب ہمیں اسیمبلی جاتے ہیں یوں نو کہ وہاں پر باہر کیمرہ لگے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک سوٹ ریکارڈ کرتے ہیں شوٹ سا جب مجھے کیمرے میں پوچھا گیا کہ منیسٹر صاحب کے کل کے بیان پہ جو ہجاب کے مطالق تھا آپ کیا کہتی ہیں تو میں نے اپنا سوٹ ریکارڈ کر آیا اور میں نے کہا کہ منیسٹر صاحب نے بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے ان کو ہومورک کرنا چاہیے اور خواتی ان طالبات کے اوپر بلکل ہجاب کی پبندی نہیں لگائی جانی چاہیے اور نہ ہی اضافی نمبرز کا لالچ دے کر ان کو ہجاب پہنے پر مجبور کیا جانا چاہیے میں نے اس میں نا کی بات کی تھی سو آپ اس پہ لکھنا یہ چاری تھی کہ یہ وان پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ سرکاری پرائیوٹ تداروں میں طالبات کو ہجاب نہ پہننے دیا جائے اور ہجاب پہنے والوں کو اضافی نمبرز کا دیا جائے یہ آپ کے لئے مجبور نہ کیا جائے تو یہ کچھ زیادہ ہی غلطی ہوگی ہے کاشف صاحب ہوتا یہ ہے ایک روٹین ہے جو میں آپ کو شیئر کرتی ہوں ہوتا یہ ہے کہ سمہو ہم خود پرسنلی جا کر سیمبلی میں اپنا بزنس جمع نہیں کرا سکتے ہیں تو ہم نے کچھ لوگوں سے یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہماری جو ڈائریکشنز ہیں اکورڈنگلی ہماری جو سممیشن جو ہم چاہتے ہیں اسمبلی میں کوئی ریزولیشن دینا یا کوسٹن سممیٹ کرنا تو ہماری جگہ پر جا کر وہ سممیٹ کریں اس کو سٹرکچر کیا گیا ہے سینٹنس کو وہ ہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے اور آپ کی پارٹی کی آپ مان لہنے کہ بندہ کہہ رہا ہے کاشف صاحب مجھے تھوڑی سی بات کرنے کا موقع دیں تاکہ میں اس کو بہتر انداز میں جو ہے وہ یہاں پر کر سکوں ایکچلی بات یہ تھی کہ جب میں نے باہر ایک سوٹ ریکارڈنگ کے اندر یہ بات کہہ دی کہ ہجاب پہنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ ہمارے آئین کے اندر جو ہے وہ بھی یہ پروویجن مجود ہے اور اس میں ہمارے یہاں منورٹیز بھی ہماری اقلیتیں جو ہیں وہ پاکستان کی پاپولیشن میں اسی طرح سے ان کا حصہ ہے اور فریڈم آف سپیچ جو ہے اور ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جیسے رہنا چاہیں ازاد ملک کے اندر رہ سکتے ہیں تو میرا تو نظریہ پہلے ہی کچھ اور تھا میں نہیں سمجھتی کہ یہ میں نے کچھ جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوا جس کو میڈیا نے اتنا ہائلائٹ کر دیا کہ مجھے اس کا لوجک سمجھ میں نہیں آیا جیسے ہی میرے نالج میں آیا ہے میں نے فوراً اس ریزولیشن کو واپس لیا اس کی درستگی کی اور میڈیا پہ جا کے اپنا بیان بھی دیا اب باقی میڈیا کی مرضی ہے اس کو کس طرح کی آپ کی کلیریفیکیشن آگئی ہے بہت شکریہ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیا حالانکہ پارٹی کا خیال تھا کہ آپ کا ذاتی موقف ہے روز اللہ آخر میں یہ جو جعوید لطیف بمقابلہ مراد سعید جس طریقے سے معاملہ ہنڈل ہوا ٹھیک میں ہنڈل کیا ابھی تک ہماری پولٹیکل نہیں میرا نہیں خیال پاہلے میڈ سے کبھی کوئی چیز خیر سے تو آپ پتہ سائٹل تو ہوئی نہیں ہے اس پہ اگین شریف فیملی کی اپنی روایات رہی ہیں جو اچھی رہی ہیں لوگ ان کو اس حوالے سے بہتر سمجھتے تھے کہ وہاں پہ دوسرے کی ماں بہین کی عزت کی جاتی ہے چیزیں کی جاتی ہے لیکن سوشل میڈیا کی دنیا نے بہت سر چیزیں خراب بھی کی ہیں مثلا مریم نواز صاحبہ جو سیل چلاتی ہے وہاں پہ پرمیسٹر آفیس میں وہاں سے ہو جو کس کو انہوں نے وہاں سے گالیاں نہیں دلوئی ہوں میرا تو اس کے بعد ایک طرح کا دل کھٹا ہو گیا حالانکہ ان کو دیکھنے کلسوم نواز صاحبہ کا بڑا میرے اوپر ایک ہمیشہ اچھا امیج رہا ہے جنب مشرف دور نے سٹوگل کی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کیا آپ کو ایک اور کمپیریزن دیکھیں کہ شباہ شریف کو کچھ بھی کہیں اگر پر ہم سو باتیں ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہیں آج تک کبھی شباہ شریف نے نہ کوئی میڈیا سیل قائم کیا نہ انہوں نے ٹیمیں برتھی کی ہیں کہ جائیں کاشہ نے بری بات کہ اس کو گالی دیں رعوف نے غلط کہا انہوں نے لوگوں کو بلا کے مشفرے کی ہیں غلط کیا ہے اور یہ ان کا کریٹ ہے یہ بہت میرا خیال ہے ان کا ہے کہ شباہ شریف صاحب کے ایک ہی رانہ سناولہ صاحب ہیں اگر وہ جا کے ایسی بات چیت کر دیتے ہیں ادر ویز آپ دیکھیں شباہ شریف صاحب ایک بہت بڑے صوبے کے ہیں انہوں نے کوئی میڈیا سیل کا سہارا نہیں لیا نہ انہوں نے پولٹیکس میں انہوں نے آ کے پرزن کرنے کی کوشش کیے کہ ایک دوسرے کو گالی دو اس کی شکلیں خراب کر دو اس کے ساتھ فیک آپ چیزیں ٹیک کرو جو دیگر لوگ کرتے رہے ہیں سو ایک جو امیج تھا نا میرے اوپر شریف فیملی کا کہ یہ شاید اس لیول تک نہیں جائیں گے نہیں جاتے شریف فیملی کیا نہیں لیکن آپ کا خیال ہے لیکن گریجولی تھی کہ یہ بھی میچور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اسی آپ لائن میں دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کو کنڈم نیشن نہیں کی نواز شریف صاحب نے آ کے نی کی جو ہم توقع رکھتے تھے آپ نے اگر آپ نے جوید لطیف کو جا کے سزا نہیں دینی تھی اس کا اے کی سزا ہو سکتی تھی آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹھو جس کی یہ بڑی بڑی بات کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ریفنس بھی اس پر فائل ہو سکتا ہے جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ آپ کے امینے اس لیول کے جا کے گفتگو کرتا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان نواز لیگ میں سے اور بہتر ہوتا نواز شریف صاحب خود دہتے ہیں پارلیمنٹ تو جاتے نہیں خیر اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں اس میں یا خود کھڑے ہو کے ریزولوشن موو کرتے ہیں جو جوید لطیف کے خلاف کہ جو جوید لطیف نے کہ انہوں نے جوید لطیف صاحب کے ہمیت میں یہ کلچر آپ نے آپ نے چانڈیو صاحب آپ کا خیال ہے مس ہینڈل تو ہوا کہ ہم پھر کوئی پوزیشن نہیں لے رہے ہیں پھر کوئی پوزیشن کسی نے نہیں لی دیکھیں میں ایک میں ایک ارز کروں اس اشو پر ہمارے یہاں ایک چھوٹا واقعہ ہوا ہم ساری پارٹی نے اس کو سیریس لیا اور بالاخر انہوں نے معافی مانگی اور ہم نے ان کی سپورٹ لے کی امداد پتافی صاحب نے جو نصر چہر عباسی صاحب کی ہاں تو یہ اللہ بول ہے جا مناسب لیکن اس سے پہلے نولی کے ایک انتائیس سینر رہنمانے پی ٹی آئی کی ایک سینر خاتون کے لیے جو الفاظ بولے وہ کہاں کس نے معافی مانگی کس نے تلافی کی کوئی برا بھلا بھی نہیں کہا گیا ابھی بھی کافی دلوں سے بات چل رہی ہے قیادت کو خیال نہیں ہوتا ان کے بچے نہیں ہیں ان کی بیٹیاں نہیں ہیں ان پر آپ ایسے اگر ایسی زمال استعمال کر ہوئے لیکن میں سچی بتا ہوں آپ کو اس لبو لہجے کا استعمال ہی نولیگ نے کیا ہے کسی اور جماعت نے سندہ سے نہیں بولا میں نہیں کہتا کہ ہم کوئی ہیرے ہیں ہمارے میں کوئی عہب نہیں لیکن اپنی قیادت پارٹیوں کے خلاف پارٹی کے لیڈرشپ کے خلاف کبھی ہماری طرف سے ایسی زمال استعمال نہیں ہوئی جبکہ نولیگ آصر صاحب بلاول صاحب بی بی بیگم صاحبہ کس کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال نہیں کیے ان کو افسوس کی بات ہے یہ کس کلچر کو پروان چڑھا کر یہاں پہنچیں بھوگتنا تو ان کو ہے کب ہوگا اس کا مجھے بھی علم نہیں ہے ایک بریک لیتا ہے پھر مجھے بتائیے گا یہ خیال ہے کیونکہ خواتین گھر کی آپ پولٹکس میں آ رہی ہیں میرا خیال تھا کہ زیادہ ضروری ہو گیا تھا مسلمنی اگنون کے لیے کہ اس طرح کے کلچر کو روکا جائے کہ خواتین کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہ ہو ایک بریک لیتے ہیں ناجی بریک بعد آپ کے ساتھ ورکم بیک ناجی جناب دو تین باتیں سب سے امپورٹن چیز یہاں پہ سب سے بنیادی کام میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کا یہ ہے کہ وہ کام کرتے جو بچیوں نے کیا جو بی بی آصفہ نے اور بی بی بختاور نے کیا جب وہاں پہ سہر صاحبہ کے خلاف ان کے منسٹر نے پیپلز پارٹی کی منسٹر نے وہاں پہ کچھ غلط باتیں کی اور حالانکہ عمر میں کام ہے انہوں نے رپرمانڈ کی یہی اگر وہ کرتے دیکھیں مجھے یہ بتائیں کیا سیاست میں ایک دوسرے کے گھروں کی طرف جایا جاتا ہے اور کیا ماہ بہنیں سب کی سانجی نہیں ہیں کیا وہی ہماری ماہ بہنیں ہیں جو ہمارے اپنے گھر میں ہوں ایز ای لیڈر تو پوری قوم کی ماہ بہنیں ہیں ہماری ماہ بہنیں ہیں اس پر اگر میاں نواز شریف صاحب کا ایک سخت سٹیٹمنٹ آ جاتا میں کہا تو پوری قوم ان کو سلام کرتی یہ کیا یہ کیا میسج گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری قومی اسمبلی میں پوری قومی اسمبلی میں اور خاص کر جو خواتین کا کاکس ہے ان سے بھی میرا ایک گلہ ہے کہ خواتین اگر خواتین کے اشز پر نہیں کھڑی ہوں گی تو کون گھڑا ہوگا کاکس سے مرین بی بی نا کے سپیچ کی ہے نہ انہوں نے کوئی بات کی نہ کاکس سے کوئی بات اٹھی ہے تو فائدہ پھر کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں کوئی اسی بات نہیں کرنا چاہتا اس میں جرگہ اپنا ایک کام کر رہا ہے میں کوئی جرگہ کے کام کو خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جو جووید لطیف نے میاں جووید لطیف نے یہ جو بدیار ڈالی ہے اگر اس کا کوئی صحیح حل نہ نکلا اگر اس کو رپرمنٹ نہ کیا گیا پاکستان کی سیاست اتنی بدبودار ہو جائے گی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ تعفون آئے گا کہ لوگ خدا کی پناہ مانگیں گے کیونکہ یہ جو الزام میاں جووید لطیف نے لگایا ہے اسلام کی روح سے اگر آپ دیکھیں اس پہ قذف لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پارلمنٹ اپنے کام میں نکام ہوئی ہے کسی کوئی آواز نہیں آئی نون لی کی طرف سے آواز آنی چاہیے دیکھیں ہمارے ضمیر کیوں مردہ ہیں آخر میں جا کے ہمارے ساتھ ہمارے قبر میں ہماری روغ اور ہمارے عمل نے آکے جانا ہے کوئی نواز شریف صاحب میاں صاحب خان صاحب کوئی ہمارے اس میں قبر میں جا کے نہیں بیٹھے گا اس قوم کا بھی ہم پیک ڈیمارڈ ہو دیکھیں اس کا سیرسری پرکشنز گئی ہیں پختون خواہ میں لوگوں نے اس کو بڑا فیل کیا ہے پورے ملک میں لوگوں نے بڑا فیل کیا ہے اس پر خاموشی خاموشی میاں صاحب کی بڑی زوبانی ہے اس میں اس قلاصرہ صاحب کیا میسیج یہ ہے کیا میسیج یہ ہے کہ آپ جب تک دیکھیں ہم نے پی ٹی آئی ہم پہ بڑا الزام لگتا ہے نا کہ ہم ٹھیک ہے ہم میں بھی ہوگا لیکن جو پاناما کا ایشو ہے مجھے آپ ایک میل لیڈر کا بیان بتائیں جو ہماری سب کی بہن ہے مریم بی بی یا ان کے گھر کس نے کوئی غلط بات کی ہے ہم نے سیاسی باتیں کی ہیں مریم بی بی ہماری بہنوں کی جگہ سب خواتین کی عزت پہلے باقی باقی چیزیں بات میں کہتا ہوں اس میں ابھی آپ جو دکھا رہے تھے ٹویٹ ان کا تعمیرہ دورانی کا چلیں ایک آنریبل خطون ہے میرے دل میں ان کی عزت بڑی ہے اتنی انہوں نے کرش دکھائی ہے جو ہم توقع کر رہے تھے خواتین کی وہ کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ ہیں جو ان کے آگے ہیں کہ ان میں اتنی نہیں تھی حالانکہ ایکسپیٹ جیسے انہوں نے آسفہ کا کہا یا انہوں نے مختابر انہوں نے سٹینڈ لیا باپ کے خلاف لیا عرفان اللہ مروت پہ لے لیا انہوں نے پتافی پہ لے لیا ان لڑکیوں میں بچیوں میں اتنی جرد تو ہے کہ کھڑے ہو گئیں یہاں پہ آپ انڈورز کر رہے ہیں اور میں کہتے ہیں تمینہ دورانی کو سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس پہ موسیقی